نارملی سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں گھر میں زیور لے کر جاتی ہیں زیور لے کر جویلر کے پاس جاتی ہیں جویلر کو کہتی ہیں کہ دیکھو یہ زیور ہے یہ اول ڈیزائن ہو گئی اب مجھے یہ نئی ڈیزائن ہے یہ ڈیزائن یہ ڈیزائن تم یہ بناو یہ لو اور اس کے پیسے لے لو مطلب مثال کے طور پر دس گرام دیئے بیس گرام دیئے پچیس گرام لیئے پانچ گرام کے پیسے دے دیئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اور یہ جو ہے حدیث کی روشنی میں اب دیکھو سوان بھی سوائن مثالم بھی مثالن سیم کے بدلے میں سیم کہ جیسے کے بدلے میں ویسا اب بتائیے کہ یہ چیز ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے فلفل بریک ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے بلال وردنان نے کیا کیے تھے دو سا کم درجے کے خجور دے کر ایک سا ہائے درجے کے خجور لیے اب یہ کیا ہے بات یہ ربا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگاہ ہو جاؤ اگاہ ہو جاؤ یہ تو سود ہے یہ تو سود ہے تو وہ دو کے بدلے میں ایک لیے یہاں پہ بیس گرام کے بدلے میں پچیس لے رہے ہیں کیش انٹ بیس گرام ملا کر کے پچیس گرام لے رہے ہیں تو یہ کیا ہے سیم ٹو سیم کا رول فلفل نہیں ہو رہا ہے اب سلیوشن کیا ہے کون بتائے گا پہلے پیچ دیں پھر خریدیں یہ موضوع پر جب بلکل فٹاک سے جواب ملتا ہے نا تو بہت خشی ہوتی ہے کیونکہ میں نے یہ کلاسز کئی بار پڑھائیں اور یہ ٹوپک تھوڑا سا لوگ سٹوڈنس کو مشکل لگتا ہے اب بیچ دیں پھر خریدیں یعنی کہ پہلے بیچنا ہوگا تو کیا بیچنا ہوگا بیس گرام ہے خریدنا ہے پچیس گرام تو بیس گرام کو پہلے بیچیں گے مطلب دکاندار ہے دکاندار کے پاس ایک لیڈی آ رہی ہے کہتی یہ بیس گرام مجھے بیچنا ہے اور وہ پچیس گرام خریدنا ہے سنیا بیس گرام بیچنا ہے پچیس گرام خریدنا ہے دکاندار کیلکیلیٹر نکالے گا پیپر نکالے گا کہہ بیس گرام کا اتنا گیا ہے ایسا گروہ پانچ سیزار دو ڈیفرنس یہ صحیح ہے یہی تو غلط ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سواہ سواہم بھی سواہین برابر کے بدلے میں برابر جیسے کے بدلے میں ویسا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں پر یہ کیا چیز ہے ایک ٹرانزیکشن میں بیچنا تو بیچنے میں اب کیا بات کرے گی وہ کہاں بیچنا ہے خریدنا کی بات ابھی کرے گی اگر کر لی تو کیا ہو گیا پرابلم ہو گیا پھر بلال و دلاؤ نے جو مسٹیک کیے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سٹرانگ ورڈز میں کریکٹ کیا یہی تو سود ہے یہی تو سود ہے تو وہ اتنا سمجھانے کا فائدہ کیا ہوا ہمیں پتا چلا تو تو ہمیں چاہیے ایک کو بیچے تو اب جیسے مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ یہ بیس گرام مجھے بیچنے ہیں بیس گرام کا اتنا اتنا ہوا اماؤنٹ اب کیا کریں اماؤنٹ لے پھر بیس گرام کے پیسے آگئے بیچ دی ابھی کیا کریں وہیں پہ ہے دکان میں ہے وہ دکان کے باہر جائے دوسری دکان میں جائے باہر کیوں جائے کون بتائے گا باہر جائے کیوں باہر جائے باہر سلہ ایک جگہ رہتے ہیں جب تک ان کے رائشے بھی جب ایک جگہ پہ آپ کو حدیث یاد آ رہی ہے البائی یعنی بالخیار مالم یتفرقہ بیچنے اور خریدنے والے کے پاس اختیار ہے کب تک اختیار ہے کب تک جب تک الگ نہ ہو جائے ہمارے یہاں کیا چلتا ہے جب تک اختیار ہوتا ہے تب تک جب تک کیش گلے میں گیا تو اب اختیار ختم لیکن صحیح بات کیا ہے جب تک الگ نہیں ہوتے تب تک اختیار ہے مطلب وہ دکاندار کہہ سکتا ہے نہیں بیچنا مجھے نہیں خریدنا اور یہ خود بھی کہہ سکتی ہے نہیں بیچنا اسلام نے اختیار دیا اختیار باقی ہے مطلب وہ ایک ٹرانزیکشن ختم ابھی تک نہیں ہوا ہے وہ اب تک ٹرانزیکشن آن ہے ٹرانزیکشن ختم کب ہوگا یہ تو فررہ کہا جب الگ ہوں گے تو الگ ہوں گے تو وہ نکل جائے گی نکل گئی نیکس ڈے آئے سیکنڈ ٹائم آئے ایک گھنٹے بعد آئے دو منٹ بعد آئے الگ ہونے کے بعد آئے اور الگ ٹرانزیکشن میں وہ خریدے گی الگ ٹرانزیکشن میں خریدے گی اب کچھ لوگ ہیں نا بولے الگ کیوں ہونا ہے کیوں الگ ہونا ہے کیونکہ ٹرانزیکشن ختم ہی نہیں ہوا تھا ٹرانزیکشن ختم ہوگا تو الگ ٹرانزیکشن ہو سکتا ہے اور کتنا کومن ہے نا یہ کسی کی بیگم ہے وہ جا کر بیچ رہی ہے سونے کو اسی ٹرانزیکشن میں خرید رہی ہے اور آ رہی ہے لانت لے کر لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکی لہ ربا و موکی لہو و قاتی بہو شاہیدینی سودھ کی جو ٹرانزیکشن پہ لانت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا این نوڑیبا این نوڑیبا یہی تو سودھ ہے یہی تو سودھ ہے وہ لانت لکھر آ رہی ہے اور اسے پتا بھی نہیں ہے اور کاش کہ اسی وجہ سے تو علم ہونا چاہیے علم حاصل کرنا کمپلسری کیوں ہیں تاکہ ایسی لانتوں سے تو آدمی بچ جائے گا جس سے ایزلی بچ سکتے ہیں ایک ٹرانزیکشن میں بیچے دوسرے ٹرانزیکشن میں خریدے